پاکستان میں تائنات چینی سفیر یاوچنگ نے کہا ہے کہ گزشتہ ستر سالوں سے پاکستان چین کا واحد قابل اعتماد سٹریڈیجک شراکتدار ہے چینی سفیر نے ان خیالات کا اظہار چین کے وسط خیزان تیوار اور چین کی سترویں سالگیرہ کے حوالے سے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس اسلام آباد میں منقضہ تقریب کے موقع پر ایف ایم نائن ٹیئر دوستی چینل سے خصوصی باتچیت کے دوران کیا تقریب کے مہمانے خصوصی چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ سیپک کے منصوبے کے تحت سماجی شعبے میں عوامی سطح کے روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے یہ سرگرمیاں عوامی سطح پر روابط کا حصہ ہیں ایک پٹی ایک شہرہ کے منصوبے کے تحت عوامی سطح کے روابط کے منصوبے تشکیل دیے جا رہے ہیں عوامی جمہوریہ چین کی سترویں سالگرہ کے موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ستر سال کے دوران پاکستان چین کا واحد قابل اعتماد سٹریٹیجک شراکتدار ہے پاکستان ایک پٹی ایک شہرہ کے منصوبے اور چین کی ترقی اور استحکام کے اقدام کا بھی اہم شراکتدار رہا ہے عوامی جمہوریہ چین اپنی سترویں سالگرہ کی خوشیوں میں اپنے برادر ملک پاکستان کے عوام کو شریک کرنا چاہتا ہے پاکستان میں قائم چینی سفارت خانے اور شائنہ کلچرل سنٹر ان پاکستان کے اشتراک سے منقضہ اس تقریب میں چین کے شہر چھنگدو سکول آف کلچر اور آرٹس اور اوورسیز چائنیز اسوسییشن پاکستان سے تعلق رکھنے والے چینی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا انہوں نے چین کے مخصوص ثقافتی رکس اور موسیقی پیش کر کے حاضرین کو محضوظ کیا تقریب میں موجود پاکستانی اور خصوصاً چینی واشندوں کی بڑی تعداد نے چینی اوپرا پرفارمنس کو خوب سراہا آپ چینیز اگر پرفارمنس یا کلچر پرفارمنس دیکھتے ہیں تو بلکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایز اپ آپ چائنہ کے اندر موجود ہیں چین کے وسط خزان تیوار کا سلسلہ چودہ ستمبر تک جاری رہے گا جبکہ اس سلسلے میں پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس اسلام آباد میں چین کے سیاحتی مقامات اور طرز زندگی کو جاگر کرتی تصاویری نمائش بھی جاری ہے